اسلام علیکم تối کرانے کے بارے میں دیکھھنے ہ séب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے پروگرام ہمیں پتہ ہے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس گیا ہے ایک مشین ہے کوئی بھی ہوتی ہے جب ہم اس پو کام کرنے کیلئے کہتے ہیں تب بھی وہ کسی بٹاس کو پرفارم کرواتی کمپیوٹر ہمارے پاس کے ایک leuktronic مشین ہے اس سے کام کروانے کیلئے ہم اس کو ہدایات دیئتیا ہے تو تب بھی ایک سی بٹاس کو پرفارم کرواتی سب سے پہلے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے ٹھیک ہے کہتا ہے پروگرام ہمارے پاس کہتا ہے سیٹ آف انسٹرکشن given to the computer to perform a specific task مینکہ ہمارے پاس کیا سیٹ آف انسٹرکشن ہیں ٹھیک ہے جو ہم کسی بھی کمپیوٹر سیسٹم کو دیتے ہیں سپیسیفیک ٹاسک کو پرفارم کروانے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب جو بندہ انسٹرکشن کو لکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے پروگرامر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پروگرامر پروگرامر بیسیکلی کیا کہتا ہے پرسن کو ڈیویلپ کمپیوٹر پروگرامز جو کمپیوٹر پروگرامز کو ڈیویلپ کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے پروگرامر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لینگویج ہمارے پاس کتا ہے جس کے تھو ہم انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں ایک جگہ سے دو لوگوں کے ترمیان یا کسی بھی پلیس کے اوپر اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے پاس دو لوگ کمیونی کےٹ کر رہے ہیں تو کسی بھی سپیسیفک لینگویج کے اندر کمیونی کےٹ کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کو یا اپنی جو بھی بات ہوتی ہے ان کو شیئر کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کیا ہے کہتا ہے سیٹ اپ ورڈ سیمبل یوز تو رائٹ کمیونیٹر پروگرام یا ہمارے پاس ورڈ ایلفہ بیٹس یا ہمارے پاس نیویرک بڑی جیٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس سیمبل سپیشل سیمبل ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے کمیونیٹر پروگرام کو لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے ٹائپ ساپ پروگرامنگ لینگویج ہم پروگرامنگ لینگویج کی ہمارے پاس بسکلی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے لو لیول لینگویج دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں لو لیول لینگویجز کی اگر یہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے کمپیوٹر کا ہارڈویر ہے کمپیوٹر کا ہارڈویر ہے جو ہمارے پاس کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کے قریب ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں لو لیول لینگویج کے جلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں لو لیول لینگویج میں ان کے جو ہمارے پاس لو لیول لینگویج ہے نا وہ کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویر ہے نا اس کے قریب ہے ہمارے پاس لو لیول لینگویج اس کے قریب ہے ہمارے پاس لو لیول لینگویج لیکن ہمارے پاس جو یوزر ہے اس سے ہمارے پاس کیا ہے دور ہے اچھا ماشین لیگویج دوسری ہمارے پاس کو آنٹھنڈ کرتا ہے ہو ماشین لیگویج pigs gain کہہ کہتا ہے in which instructions are written in binary form جس میں instruction ہمارے پاس binary form میں لکھی جاتی ہے binary form ہمارے پاس کہتی ہے zeros اور جو ones کا فارمٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے binary form کہلاتی ہے بائنری form جو بھی انسٹرکشن ہم لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بسی کے لکھتا ہے series of zero اور ones ہوتے ہیں یہ اس طرح ہمارے پاس series ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو ہمارے پاس کہتا ہے program کو لکھنا بھی ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے دوسرا اگر ہم program کو لکھ بھی لیں تو اگر اس کے اندر کوئی بھی mistake آ جائے تو اس mistake کو understand کرنا ہمارے لئے کہتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ہمارے پاس computer کی native language ہے اور یہ ہمارے پاس machine language کے اندر جو بھی ہم program لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس basic کے لئے کہتا ہے machine dependent ہوتے ہیں machine dependent سے مراد کیا ہے اگر آپ نے کسی ایک system کے اوپر program کو write کر دیا ہے اگر آپ اس کو دوسرے system کے اوپر execute کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دوبارہ سے program write کرنا پڑتا ہے اس system کی machine language کے مطابق یہ نہیں ہوتا جس طرح آج کر ہم کرتے ہیں ایک setup کو لیتے ہیں اس کو ہم execute کروا دیتے ہیں ملٹیپل systems کے اوپر اس کے اندر ہمارے پاس program کو لکھنا اور understand کرنا machine language کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ series of zero اور ones ہوتے ہیں اگر اس کے اندر کہیں بھی error آ جائے اس کو understand کرنا ہمارے لئے کہتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے assembly language جو ہے یہ one step higher ہے machine language کی نسبت ہے اس کے اندر ہم english like words use کرتے ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ لکھا ہے zero's اور ones ہیں اس میں ہم مختلف shortcut keys کو use کرتے ہیں جس طرح آپ لکھتے تھے جی add add ہمارے پاس کس طرح use ہوتا ہے addition کے لئے use ہوتا ہے اسی طرح ہم لکھتے تھے ہیں sub ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کہتا ہے subtraction کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم m u l لکھتے تھے ہیں multiplication کے لئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کہا ہے m u l i اس کے اگر میں جس طرح لکھتا ہے m u l 2, ہمارے پاس کہا ہے 3 اب اس چیز کو ہم نے اس میں لکھتا ہے لیکن اگر ہم اس ہی commands کو in language میں لکھیں تو یہ ہی commands ہماری ساری zeros اور ones کی series میں ہی لکھی جائے گی اچھا ہم نے کہا جی assembly language جانا یہ one step higher machine language کی نسبت ٹھیک ہے لیکن user سے یہ بھی دور ہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو سمجھنا انسان کے لئے جو تھوڑا تھوڑا آسان ہو گیا تھا کیوں کیونکہ اس کے اندر english like words ہم چھاڑکر words سے ان کو use کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم program لکھ دیتے ہیں assembly language کے اندر اس کو جو ہمارا computer system ہے وہ نہیں سمجھ سکتا تھا اس کے لئے ہم نے language translator use کیا ہمارے پاس اس کا وہ کیا تھا assembler تھا جو کیا کرتا تھا convert کرتا تھا assembly program کو machine code کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے دور ہوتی ہیں جیس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا machine جو ہمارے پاس کیا ہے low level languages وہ یہاں پہ ہیں جو high level languages ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے user کے قریب ترین ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہے جو computer hardware ہے اس سے ہمارے پاس کیا ہے high level languages دور ہیں ٹھیک ہے اب ان کو سمجھنا ہمارے لئے کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے یہ similar english like words ہوتے ہیں جیس طرح ہم نے دیکھتے ہیں 2 plus ہمارے پاس کیا ہے 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے high level language کی example ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ لکھتے تھے ہیں 4 multiply by 2 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا high level ہے ہم ایسی زی ہم understand کر رہے ہیں کہ ہم اس میں لکھا گیا اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا high level languages ہیں یہ computer system اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہی computer assembly language کو understand کرتا ہے نہ ہی computer high level language کو understand کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہمارے پاس computer کو ورن کرنے کے لئے ہم language translators کو use کرتے ہیں جس کے اندر compiler یا interpreter require ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں high level language کے code کو machine language کے اندر convert کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم language translator کو ڈیٹیل اگلے لیکچر میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کی کچھ example ہیں c c plus java pascal c c plus آپ کے پاس جن کے بغیر ہمارا computer system work نہیں کرتا java کیا کرتی ہے strong features for network programming کے لئے provide کرتی ہے pascal کیا scientific applications کے لئے use ہوتی ہے بول کیا business applications کے لئے use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا language ہوگی ہماری ٹھیک ہے next lecture کے اندر ہم دیکھیں گے language translators کس طرح work کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا basic concept ہے ٹھیک ہے اس lecture کی آپ PPT file ہے powerpoint file ہے وہ بھی انشاءاللہ upload کر دی جائے گی اگر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی problem ہو ٹھیک ہے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آنسر دیا جائے گا شکریہ جزا اللہ